تو جو دوہزار بائیس کا امتحان چل رہا ہے اس میں آخری امتحان کا راؤنڈ کل ہی ہے اور اس راؤنڈ میں اس ساتھویں چلن میں مرزاپور زلے میں بھی مددان ہونا ہے یہاں کی چار سیٹوں میں اسے تین پر کانٹے کی ٹکر دکھائی دے رہی ہے آپ بھی دیکھیں کیا ہے یہاں کے سنگ کرنا مرزاپور زلے میں ویدھان زبا کی پانچ سیٹے ہیں دوہزار سترہ میں مرزاپور کی چار سیٹوں پر بہاجپا نے قبضہ کیا تھا جبکہ ایک سیٹ پر اپنا دل ایس نے جید درج کی تھی اس پار مرزاپور کی صدر سیٹ پر کانٹے کی ٹکر ہے جہاں سے بھاجپا نے اپنے موجودہ ویدھائیت رتناکر مشرا پر پھر بھروسہ جتایا ہے جبکہ سپا نے کیلاش ناتھ کو میدان میں اتار کر مقابلے کو چنوٹی پون بنا دیا ہے بسپا نے راجیش پانگے اور کانگریس نے پھگوان درت کو یہاں سے اپنے پتیاشی بنایا ہے مرزاپور کی چنار سیٹ کی بھی خاصی چرچہ ہے جہاں سے بھاجپا نے اپنے موجودہ ویدھائیت انگراغ سنگھ کو پھر سے پتیاشی بنایا ہے جبکہ سپا گٹ بندھن کی اور سے اپنا دل کے کی ٹکٹ پر آر ایس پٹیل کو پتیاشی بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بسپا نے بیجے سنگھ اور کانگریس نے سیما سنگھ کو یہاں سے میدان میں اتارا ہے مقابلہ تو مرزاپور کی مجھوان سیٹ پر بھی دلچسپ ہو چکا ہے کیونکہ بھاجپا نے یہ سیٹ اپنی سہیوگی نشاد پاٹی کو دی ہے جس سے بینوت بندھ میدان میں ہیں سپا نے روحیت شکلا کو یہاں سے پتیاشی بنایا ہے جبکہ بسپا نے پوشپلتا اور کانگریس نے شیو شنکر کو میدان میں اتارا ہے ای بی پی گنگا کے لیے مرزاپور سے انودھ شروعہ ستوں کی دلیو مرزاپور میں پردھان منتری نے بھی سبھا کی مجھے منتری نے بھی سبھا کی مرزاپور میں بھی پانچ سیٹوں پر کل مددان ہونا ہے پولنگ پارٹیوں کو روانہ کر دیا گیا ہے زیادہ تر پولنگ پارٹیز جو ہے وہ اپنے اپنے سینٹرز پر پہنچ چکی ہیں کل جو امیدوار ہیں یہاں کے ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا 18 لاکھے 90,000 ووٹرز ہیں ووٹرز چپیس آ دے ہوئے ہیں تمام ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پتائیے کیا مددے ہیں کن مددوں پر آپ لوگ ووٹ کریں گے بے روچگاری مددہ ہے بہت بڑا سڑک بجلی پانی بجلی کا ریٹ بہت آئی ہے یو پی میں یو پی اتپادک ہے بجلی کا اس کے باوجود بھی یو پی میں پچھلی بار بی جے پی نے پانچ کی پانچوں سیٹے جیتی تھی بی جے پی اور اس کے گڑ بندھنے لگتا ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہو اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار پریورتن ہوگا اور اس بار کا سب سے جو بڑا مددہ ہے وہ تین مددہ ہے ایک مہیلا سورچھا ہے دوسرا بے روچگاری ہے اور تیسری مہنگائی ہے آپ دیکھ آپ لوگ خود سمجھدار لوگ ہیں آپ بتائیے وکاس مددہ ہے یا نہیں اس بار لگتا ہے کہ سرکار پانچ سالوں میں وکاس بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے بہت اچھے سے وکاس ہوا ہے آپ بتائیے آپ کس مددہ پر میں سر اس سرکار کی سب سے ناکامی پر بیروت کرتا ہوں اور ناکامی میں میں بوٹ ڈالوں گا کیونکہ ابھی ایک بھائی نے کہا کہ بجلی کے بل پر مکھ منتری یوگی آدیت ناد جی نے کہا تھا کہ بل آدھا ہو گیا ہے اور ایسا کچھ رہی ہوا میں نے پورا بجلی کا بل دیا صرف دکھانے کے لیے پریشوارتہ کر کے انہوں نے جاری کیا سور لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہے بتائیے آپ کے سامنے کیا پتہ ہے جی سورت پرثم میں بی پی نیو چینل کے مادہم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مرزاپور کی جنتہ کو چھے مولبوش سویدھاؤں کی درکار ہے سواس سچھا روجگار روٹی کپڑا مکان جس سے مرزاپور کی جنتہ ونچیت ہے میں نے دوہزار بارے کیسے یہ جو مددے انہوں نے بتائے لگتا ہے کہ موجودہ سرکار میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں ٹھیک سے نہیں مل رہی ہیں مرزاپور میں بدلاؤں نہیں ہوگا پھر سے ایک بار ہمارے رتناکر مسراجی یہاں پر بیدھائیگ بنیں گے اور انہوں نے بکاس کا کارے بہت ہی اچھی طریقے سے کیا ہے اور آپ بتائیے کیا لگتا ہے کیا مددے ہیں بدلاؤں بدلاؤں کریں گے مہیلہ سب سے دیکھیں بڑی سور اچھا مہیلہ سور اچھا ہے آپ انسی آر بی کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے انسی آر بی ڈیٹا کے مطابق چوبیس آزار ایک سو آٹھانوے بلتکار دو آزار چودم یعنی ہر گھنٹے میں چار مائلہ بتائیے پچھلی بار سماجبادی پارٹی کھاتا نہیں کھولے تھا اس بار کھولے یہ تو سمجھ بتائے گا دستاریک کے بعد بتائے گا لیکن پھلہ حال جو بھی یہاں سمجھے آئے نیتا لوگوں سے ایک اہی اپیل ہے کہ شکشہ کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں شکشہ کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں بہت سارے مددے آگئے بہت سارے مددے آگئے اور ہمارے درشکوں نے سن بھی لیا کہ مرزاپور کی جنتہ سوچ کیا رہی ہے اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے ساتھ میں چرن میں جس سیٹ پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اس میں ماؤ کی صدر اور گھوسی سیٹ بھی شامل ہیں ماؤ صدر سیٹ کا اتیاز بہت دلچسپ ہے ماؤ صدر سیٹ پر انیس سو چیانوے سے مختار انساری کا قبضہ رہا ہے لیکن اس بار مختار انساری کے بیٹے عباس انساری میدان میں اور وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن پتا کے ورہست سبھالنے کے لیے جس طرح سے عباس انساری میدان میں آئے اس نے ویروڈیوں کے لیے چنوٹی بڑھا دی وہیں گھوسی سیٹ پر بھی سیاسی جنگ آر پار کے دیکھ رہی ہے تاریخوں میں درج اتیحاس کے پننوں کو پلٹا جائے تو ماؤ کا اتیحاس کئی داؤ پیچوں کی ساتھ ساتھ ایک طور میں سیاست کے کیندر کی طور پر جانا جاتا جہاں سے مختار انساری لگاتار 1996 سے ویدھایک بنتے رہے لیکن 22 کی رن میں انساری پریوار کی نئی پیڑی نے قدم رکھا ماؤ سدر سیٹ ایک بار پھر سے چرچہ میں کیونکہ یہاں سے سبحسپا کے پرتیاشی عباس انساری میدان میں ہے تو ہی دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی اشوک سنگھ ہے یوں تو ماؤ سدر سیٹ پر اور بھی پرتیاشی ہے لیکن کانٹے کی ٹکر عباس انساری اور اشوک سنگھ کے بیچ دیکھی جا رہی ہے کیونکہ جو عشوک سنگھ بھاجبہ کی ٹکٹ پر عباس انساری کو چنوٹی دے رہے وہ ٹھیک دار عجی پرکاش سنگھ کی پھائی ہے عجی پرکاش سنگھ کی 2009 میں ہتھیا کر دی گئی تھی جس کاروں مختار انساری پر لگا تھا ماؤ میں اس بار کافی روچک سمیکرن دیکھنے کو مل رہے ہیں باہو بلی اور سدر سیٹ سے پانچ بار سے جیت رہے مختار انساری اب کی چناؤں نہیں لڑ رہے لیکن ان کی سیٹ سے سپا سبحاسپا گٹ بندن سے بیٹا عباس انساری میدان میں ہے عباس کے مقابلے بی جے پی نے عشوک کمار سنگھ کو کھڑا کیا ہے عشوک اور مختار کے بیچ لمبے سمیہ سے اداوت چل رہی ہے ادھر گھوسی سیٹ پر بھی جبردست اتھا پتک ہوتی دکھ رہی ہے یہاں سپا نے بھارتی رنطہ